ہیلو ایوری ون ویلکم یاد جیسے کہ سب کو بتائے کہ میں ادھر آج دوستوں کے ساتھ ہوں تو سپکٹیٹ کروں گا اتنی زیادہ میں کمنٹری نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی کوشش کروں گا سب ہی بندے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں تقریباً فیفٹی فور بندے ہیں سیونٹین ٹیمز ہیں تو یہ رہے ہمارے ساتھ ٹیمز ابھی نام نہیں بتا سکتا لیکن بھی انہیں سٹارٹ ہو چکی دے ہو رازا دے جائے بہت ایک اگلے راہی زیر پاکہ دا خبر انویسوں کو ایک پہتہ آئیان کو پہتہ بندیا ہے اینجان اسے پہے کی سوہم اس نے دیا کہا کچھ مجھے کچھ مجھے تمام ساکتا ہے نیک ہے کچھ ساکتا ہے کچھ ساکتا ہے کچھ ساکتا ہے تین تی سکوارد اوارسر اندران باری باتتا ہے کچھ ساکتا ہے کچھ ساکتا ہے اوپی حامزا نے ناکرد بیٹل لاک تاثر تلتے ہیں کس فینشڈ آواز کیوں نہیں آرہی TNT سودیس نے سٹارٹ اپنے کنوک کر دیا ہے یہاں پر مید عماد نے ایک بندے کنوک کر دیا ہے فول منٹل TNT سودیس نے ریدا نے اسف قاتل کنوک ان فینش کر دیا ہے شاٹ گن یہاں پر ہم آرڈیو بند کر لیتے ہیں آواز آرہی ہے بگراؤن میں سے تین ٹی سودیس تین ٹی سکوار یہاں پر موجود میں تھا ان کے ساتھ خاکی گیمنگ اور اس کے علاوہ ٹھکی بو آئے رات کو کل رات کو انہوں نے اچھی گیم کھیلی تھی زبردست اب یہاں پر تو رشت اتنی زیادہ نہیں ہے ایتر ریدا اور سکوارڈ ان کے ساتھ ہیں مسٹر بسما مسٹر حمزہ بھی ان کے ساتھ ریدا نے ایج اس قاتل کو پھر سے نوک کر دیا ہے ایکے قاتل کو نوک کر دیا ہے انہوں نے اور ایج اس قاتل فینشڈ بائی ریدا ایکے قاتل کو پھر سے نوک کر دیا ہے تو ریدا بڑی زہر کھیل رہا ہے یا کھیل رہی ہے تین ٹی سکی ہے انہوں نے پسٹل کے ساتھ یہ کیسے جائیں گے امیر خان کے ساتھ صرف پسٹل ہے اور یہ یہاں پر بھوت بن گئی ہے محلی ایک ٹی ایج اس قاتل میں ٹی نٹی سوڈیس نے ایک بار اس بار ایڈیا دل کو نوک کر دیا ہے اور خاکی گیمگ نے ایڈیا دل کو فینش بھی کر دیا شاہ وزیر یہاں پر صرف رہتے ہیں ایک اور اس کے علاوہ سکول ایریا میں بھی دو سکوارڈ ہیں 48 علی 48 شان 48 سکوارڈ ہیں یہاں پر شارٹ گنے کے ساتھ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ میت اممار میت حسین نے نوک کر دیا ہے 48 شان کو علی کو نوک کر دیا ہے میت حسین نے اور یہ ان کی رش پڑ گئی ہے بیٹری لو نے 48 علی کو فینش کر دیا ہے مید حسین سٹار کو نوک کر دیا ہے یہاں پر شان کو مار دیا ہے مید باغی نے اور یہ سکوارڈ یہاں پر آؤٹ سو ویل پلی ٹیم سکس اب یہاں پر ایک بندہ رہتا ہے اے جے تانولی نام یار نئے نئے آتے ہیں آج بندے زیادہ نیتے ہیں کیوں کیا مسئلہ ہے شاہ وزیر بدلہ لے پائیں گے یا نہیں او پی وی بی ان نے مسٹر مونسٹر کو نوک کر دیا ہے ڈین آزم کو بھی اور گاڑی سے مار دیا ہے او پی وی پی ان کو تورہ بان یہاں پر موجود تورہ بان نے بھی کل کر لیا ہے سو یہ سکوارڈ یہاں پر انہوں نے فنش کر دیا ہے لیجنڈ سجاد نے او پی تاریبان کو نوک کر دیا فنش کر دیا بالکر نور کنگ او پی وی پی ان سجاد اور اس کے علاوہ اف پولیس سوالفہ گروہ ان کے ساتھ ای تنک تورہ بان ہے ہے کے نہیں ہے کدر ہے تورہ بان کو کل تو نہیں کیا میڈلیسٹ میں ہے تورہ بان نے امیر خان کو نوک فنش کر دیا ہے کیوں اتنے میسیجز کر رہے ہوں ایک امیر خان تھے وہ فنش ہو گئے ہیں شاو وزیر نے میت اممات کو نوک کر دیا ہے خاکی گیمنگ نے شاو وزیر کو فنش کر دیا ہے تو ان کے اسپیکٹیٹ کرنے کا فائدہ ہی نہیں رہا ایک ہی بندہ فنش ہو گئے ہیں پوچنکے کیوں ہم دلتا خاماران پراتری الفا گرو پول سٹار طوربان جی بی مجنون مرک میں ہے مرک میں زیر کی وزیر نے شاو وزیر میں ساکتی عمد کی جی بی مینہ مرک پول سٹار طوربان جی بی مجنون چھا تھا سنننٹر بی مہتر الگ سٹار طوربان آج ہم فنش کر رہے ہیں مسٹر طوربان خان ہے مرک پول سٹار سوپوچھنگ کی کنگز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی بھی مجنون فورا لگواروں کا گناہ دا ہوا اس کا مسئلہ نہیں سکتے ہیں چھتا ہے وہاں نور کنگ نے ایک بندے کو نوک کر دیا ایک بندے کو نوک کر دیا چھتا ہے چھتا ہے چھے 십ین چھتا ہے موسیقی 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 ہمیں تھوڑی اچھی اسپکٹیٹ ابھی تک تھوڑا بیزی تھا میں تھوڑا نہیں بہت تو اٹھائیس انتیس بندے رہ گئے ہیں اور نو ٹی میں ہیں یہاں پر نوک کر دیا ہے مسٹر میت پاگی نے کوئین کو ارمان ساہل فینش ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بیٹری لو ٹیم سکس ٹیم ٹین یہاں پر ٹاپ پہ ہم اتباغی کو ہو وہ بھی ان کو بہت ڈیمیج پڑ گئی ہے میت حسین نے فول سٹار کو ناک کر دیا ہے وید اوم ٹو فور اور مسٹر خان نے اتباغی کو ناک کر دیا ہے بہت دور سے مارا ہے فینش بھی کر دیا ہے اس کے علاوہ اب ڈراب بھی پڑ گی ہے اتھر ہی اس سے چلا رہے ہیں مسٹر کینگ مرام بھی پڑ گی ہے مرام بھی پڑ گی ہے اور یہاں پر مہت حسین کو ناک کر دیا ہے مسٹر کینگ نے پیٹی ٹو بھی ان کے ساتھ اور فینش کر دیا ہے یہاں پر خاکی گیمنگ سکوار نے یہاں پر کش ماری ہے خاکی گیمنگ ٹی این ٹی او پی موین نے ایک بندے کو ناک کر دیا ہے دور دور سے فائٹ ہو رہی ہے اس لیے صحیح سے پتہ نہیں چاہتا خاکی گیمنگ نے مسٹر کینگ کو ناک کر دیا ہے دو بندے ناک ہیں مجنون میت آماد کو ناک کر دیا ہے مسٹر کینگ نے سو مسٹر کینگ ایم ٹو فور اچھے چلا لیتے ہیں ٹی این ٹی سو دیس نے تورہ بان کو ناک کر دیا ہے ٹی این ٹی پر انہوں نے یہاں پر پرش ماری ہے اور یہاں پر ٹرکی بوئے نے مار دیا ہے تورہ بان کو فول سٹار نے ٹرکی بوئے کو مجنون جی بھی مجنون نے ٹی این ٹی سو دیس کو میت آماد نے فول سٹار کو ایک دوسرے کو ناک کر دیا ہے انہ کے سکوارڈ کا صرف ایک ہی بندہ رہ گیا ہے مہت آماد مارکی سبی ناک ریوایف دے رہے ہیں مہت آماد جی بھی مجنون نرڈ کریں گے یہاں پر جی بھی مجنون کا نرڈ کیا کام کر لے گا نہیں بہت غلط نرڈ کیا یہاں رہے ہیں بہت غلط پہنچ نہیں بائے شاید فول سٹار کو بھی ریوایف مل جائے گی یہاں پر ایک نرڈ ان کا کام تمام کر سکتی ہے سموک کیا ہے ایک بار پھر اسے یہاں پر مسٹر لیلہ کی ٹیم بھی پہنچ چکی ہے اور ٹیم فورٹین بلکل اب یہاں پر پھج گئی ہے دونوں کے بیچ میں یہ ٹیم پھج گئی ہے یہاں سے نکلنا مشکل ہے کیا نکل پائیں گے پہن پر نیمو یہاں پر آ چکے ہیں فائرنگ کر رہے ہیں خاکی گیمنگ کو ڈیمیج دے دی ہے فول ٹھرکی بوائن ہے یہاں پر غلطی نہیں دی یہاں پر پہنچر نیمو کو ناک کر دیا ہے میت آمات نے میت آمات نے مسٹر لالا کو بھی ناک کر دیا ہے اور یہاں پر مسٹر اوپی مونی مہین بھی فول ڈیمیج ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو بندے رہ گئے ہیں ادھر اور ایک بندہ تھوڑا سا دور چلے گئے ہیں ٹھرکی بوائی مہین فائرنگ کرتے ہوئے مہین کو فنش کر دیا ہے یہاں پر میت آمات نے پہنچر کو مار دیا ہے ٹین ٹی سو دیس نے مہین کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ریوائیو میں مل جائے گی فول سٹار پیچھے سے آتے ہوئے سلام اللہ پرید مرد آسامان پرید آسامان پرید آسامان پرید آسامان پرید آسامان پرید آسامان پرید آسامان خجین دلتا زون تطلیل پکی امدی فول رش بکی کی دلتا فول رش خاکی گیمنگ فول سٹار نے یہاں پر خاکی گیمنگ کو نا کر دیا ہے میت آمات بیچ سے آتے ہوئے لیکن خاکی گیمنگ کی کل حاصل کر لی ہے فول سٹار نے میت آمات یوزی برسس یو ایم بی یو ایم بی وینس فول سٹار فنشد جی بی مجنون اب یہاں پر اکیلے رہے گئے میت آمات نے فول سٹار کو فنش کر دیا اوہ جی بی مجنون آٹو میں اگر آپ ایم کے چلائیں گے تو پھر تو ایسا ہی ہوئے یہاں پر رش کیا ہے کیا مجنون یہاں پر ترکی بائی کو ناک کیا کل کر لیں گے نیٹ کر رہے ہیں نیٹ کر رہے ہیں ترکی بائی نیٹ کر رہے ہیں ترکی بائی نیچے آ چکے ہیں مجنون اور یہاں پر جی بی مجنون نے ترکی بائی کو بھی ناک کر دیا ہے وہاں پر جی بی مجنون ایک بندہ روائب ہو چکا ہے میت آمات اور ٹین ٹی سو دیس یہاں پر ون وی ٹو اب بھی رہتا ہے مجنون کے لئے ٹین ٹی سو دیس آگے آتے ہوئے جی بی مجنون کیا سکوٹ کو مار پائیں گے جی بی مجنون سو دیس یہاں پر بلکل اوپن میں چانس مر جکا ہے مار دیا ہے ٹین ٹی سو دیس کو ہی لپ کرنا پڑے گا ٹین ٹی سو دیس کا بچنا مشکل ہے کیونکہ میت آمات ابھی بھی دور ہیں ہی لپ کر رہے ہیں جی بی مجنون میت آمات باقی کی ٹیمز بھی زون کے سائیڈ نکل چکی ہیں زون میں گئی ہیں سرکار وغیرہ سرکار اور سرکار شکور کبھی کبھی یار غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ماف کر لیجئے گا سبھی سب مسٹر کنگ نے ایک بندے کو ناک کر دیا ہے ادھر اور مسٹر خان بھی ان کے ساتھ سرکار کو ناک کر دیا ہے دوسرے سرکار ابھی بھی رہتے ہیں مسٹر کنگ ایم ٹو فور چلاتے ہوئے سرکار بلکل ایک جکر ہو گئے ہیں لیکن کفر میں اچھا مجھے دکھائی نہیں دی رہا تھا ادھر جی بی مجنون کے سامنے ایک ہی بند ہے یہاں پر بسپک ٹیٹ کرنا پڑے گا سرکار بج گئے ہیں پھر سے ایم لگا رہے ہیں اور سرکار نے مسٹر کنگ کو ناک کر دیا ہے یہاں پر جی بی مجنون جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ اب زون میں بھی آنا ہے تو جی بی مجنون کل ہو چکے ہیں یہاں پر کیا بچ پائیں گی یہ بندے مسٹر کنگ ایف پولیس بھی آ چکے ہیں یہاں مسٹر خان نے سرکار کو فنش کر دیا مہت آماد بہت دور ہیں ان کے علاوہ یہاں پر ہے علیشہ اور دیتے اکھلئے ہیں اس لئے دور رکھ چکے ہیں شکور نادان نے یہاں پر بدلے لینے کی کوشش کی ہے ایک بندے کو ناک کر دیا ہے ڈی سپی اکبال نے نور کنگ کو شکور نادان نے مسٹر خان کو فنش بھی کر دیا ہے تو ان کے سامنے ابھی بھی تین بندے ہیں شکور نادان ٹیم بندے ہیں ٹیم سیون ٹیم کے سی او مسٹر کنگ ان ایک زید آؤ سعید آؤ زید اور ولمزہ زید اور ولمزہ مجھلی کے plenty تیار مراج بے ہم لیک نہیں یارا وہ نادان باز باز اس جون نور کنگ نے ایک بندے کو ناک کر گیا ہے اور یہاں پر اف پولیس کو کس نے مارا ہے اور کتر سے یہاں پر میت اماد کو انہوں نے مارا ہے اور میسٹر کینگ نے ادھر شکور نادان کو فنش کر دیا ہے تو ٹو ٹیمز ان سیون ریمیننگ لیجن سدار سجاد اور ان کے باقی ساتھ میں ایک زیٹ پر فائرنگ کی ہے لیکن میسٹر کینگ نے ان کو مار گیا ہے بھی ایم ٹو فورج میسٹر کینگ اور میسٹر کینگ کیا ہے نور کنگ کنگ میسٹر کینگ آگے ان کو جانا پڑے گا زون میں وہ آلریڈی زون کے بالکل سائٹ پہ ہیں تو نکل سکتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ زون میں ایگزٹ نے یہاں پر ایک اور بندے کو نوک کر دیا ہے ایک بار پھر سے اور وی پین اس بار نوک ہو چکے ہیں ریفائی ہو جائیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن یہاں پر سبی بندوں کو جانا ہے زون میں نور کنگ نے یہاں پر فائر ان کی ہے اگزٹ اپنی ٹرائی کوشش کرتے ہیں بچ نہیں پائیں گے مجھے مشکل لگتا ہے ان کا بچنا بالکل نور کنگ نے ان کو نوک کر دیا ہے بکرز یہ بالکل اوپن میں چلے گئے تھے کوئی کور کچھ بھی نہیں اوپی وی پین بھی نوک ہونے کے قریب میسٹر کنگ نے نور کنگ کو نوک کر دیا ہے ونس اگین میسٹر کنگ اس ٹرائنگ ٹو اٹھیک ستھی یو تین سو دو کو لیجن سجاد نے نوک کر دیا ہے تو میسٹر کنگ ابھی آلائی ہے اور میسٹر کنگ یہاں پر رجھ کرنے کے لئے آجل ہیں اوپی وی پین نے یہاں پر فائرنگ بعد میں شروع کی لگن پھر بھی میسٹر کنگ کو یہ لے اڑے ہیں تو یہاں پر یہ چکن ڈنر ہو چکا ہے ایف پولیس لیجن سجاد نور کنگ اور اوپی وی پین کے نام وی پین نے چار کلز کی ہے نور کنگ نے تین کلز کی ہیں دو کلکیا ہے لیجن سجاد نے ایک کلکیا ہے ایف پولیس نے کلز آپ کو بتاتے ہیں چلی تین کلز کی ہے ہمسٹر کنگ نے دو کلز کی ہے ہمسٹر خان نے ون کل ٹو شکور نادان دو کلز خاکی گیمنگ فور کلز بائی میتہ اماد تری کلز بائی ٹین ٹی سو دیس اس کے علاوہ چار کلز کی ہیں فول سچار نے جی بی مجنن نے دو کلکیا ہے تین کلکیا ہے تور دربان نے ایک کل پہنٹر نیمو نے دو کلکیا ہیں اوپی موین نے اوہ اس سے چلو شو آہا گڑوٹ شو خواہ جی ریدہ نے تین کلز کیے ہیں اور اس کے علاوہ ایک کل مسٹر بیسما دو کلز کیا ہے ایک سٹار نے چار کلز میت حسین دو کلز میت پاگی دو کلز بائی اوپی مہین تو یہ تھی آج کی روم اور پلیئر آف دی میچ کون آگئے ہیں چار کلز کی ہیں میت حسین نے چار ہی کئے ہیں فول سٹار نے چار ہی کلز کی ہیں میت اماد نے اور چار ہی کلز کی ہیں اوپی وی پین نے سو پلیئر آف دی میچ بھی آ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے روم ون بھی کر لیا ہے سو تینکیو سو مچ ایوریون اور انشاءاللہ کل سیم ٹائم پہ آ جائے گا ٹین تھرٹی پہ کل روم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اگر کوئی ٹائمنگ چینج ہوگی تو پھر میں آپ سب کو میسیج میں بتا دوں گا انشاءاللہ ملیں گے کل تب تک کے لئے اللہ حافظ